اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ اپنی جانب سے ناظرین کی جانبی صاحب کا استقبال کرتا ہوں الحمدللہ وقت دے آپ نے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے جو ناچاکی ہے جو نفرت ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں مسئلے کا حل بیان کیا جائے اور جو آپس میں اختلاف ہے اس کو ختم کیا جائے رنجشیں دور کی جائیں اور ایک صحیح فکر ایک صحیح سوچ دی جائے الحمدللہ ہمارے ساتھ شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب جو حدیث کے ماہر ہیں اصول کے فکر کے ماہر ہیں اور ایک لمبا اور اچھا تجربہ رکھتے ہیں انشاءاللہ بڑی سنجیدہ بڑی نفیس بڑی اندہ گفتگو ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ گور سے سنیں تاثب کے پردے کو ہٹائیں دیکھیں حق کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سنیں پہلے بات کو سنیں بات اگر سمجھ میں ہے اچھی لگے اس پر عمل کریں نہ سمجھ میں آئے مسجد آپ تحقیق کریں آئیے دیکھتے ہیں آج کا جو سوال ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے یا اس سے متعلق شیخ کی رہنمائی کیا ہے شیخ آج جو ہمارے پاس سوال ہے یا جو مدہ ہے جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ عورتوں کا مسجد اور عیدگاہ جانے سے متعلق ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ اس کو جائز مانتا ہے اور ایک ناجائز مانتا ہے مطلب بعض کے ہاں جاتی ہیں وہ بعض کے ہاں نہیں ہیں تو صحیح کیا ہے الحمدللہ و صلات و السلام علیہ رسول اللہ و علیہ آلہ و صحبہ و منوالہ عورتیں ہمارے سماج کا آدھا حصہ ہے اسلام نے عورتوں پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی ہے اور وہ ذمہ داری ہے ہمارے بچوں اور ہماری نئی نسل کی تربیت کرنا جن خطوط پر عورتیں بچوں کو استوار کر کے بڑا کرتی ہیں بچہ انہی خطوط پر زندگی بھر قائم رہتا ہے اگر کسی بچے کی تعلیم و تربیت دینی اعتبار سے درست ہو جائے تو بچہ دینی افکار و خیالات اور ماحول میں پوری زندگی گزار دیتا ہے اور اگر بچپن ہی میں بچے کو بے دینی اور خرافات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعلیمات ملتی ہیں یا جہالت میں وہ ہر چیز کو ماننے لگتا ہے اور ماں اس کو نہیں بتا پاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور ماں کا اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود انجان ہے تو شیخ ضروری ہے کی ماں کی تربیت یا ماں کی تعلیمت جسے ہی ہو پہلے آپ اس کو سن لے اگر ماں اس طرح کی رہے گی تو ظاہر ہے کہ ہمارا سارا سماج اور ہماری ساری نئی نسل اسلام سے غافل بے بہرہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والی اور اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنے والی ہوگی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں شیخ میرے خالص اس میں اختلاف بھی نہیں ہے اہا اس میں اختلاف اصل چیز شیخ ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ پہلے سن لیجئے پوری بات مجھے کرنے دیجئے پھر اس کے بعد آپ سوال کی یہ تمہید میں نے کیوں باندھی ہے یہ تمہید آپ کے وہ جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں اسی سوال کے لیے باندھی ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آپ مسجد میں پابندی مسجد میں نہیں جائے گی فتنہ ہے عیدگاہ میں نہیں جائے گی عورت وہاں فتنہ ہے ٹھیک ہے مسجد میں جاتی تو وہاں پر امام صاحب کا خطبہ سنتی کوئی بات کسی درس سے وہ مستفید ہوتی اور دین اسلام کو اس کے عقیدے کو اس کے منحج کو اس کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرتی عیدگاہ جاتی تو مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اور اسلام کیا کچھ بتاتا ہے کیا نہیں بتاتا ہے اور ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے کیا سازشیں ہو رہی ہیں عید کے خطبے میں ان باتوں سے متاثر ہوتی اور پھر انہی خطوط پر اپنے بچوں کی تربیت کرتی آپ نے دونوں سے اس کو کٹ دیا تو یہاں تو اس وقت تو یہ دو ہی ہیں لیکن آپ نے عورتوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست بھی نہیں کیا ہمارے پرانے ہندوستانی کئی علماء نے اگر عورتوں کی تعلیم کی اجازت دی بھی تو یہ کہا انہیں پڑھنا سکھاؤ لیکن لکھنا نہ سکھاؤ ورنہ وہ اپنے یار آشناوں کو خطوط لکھیں گی آپ اپنی بیٹی اپنے گھر کی بہو اپنی ماں اور اپنے گھر کی خواتین کے سلسلے میں کتنا برا خیال رکھتے ہیں اور کتنی بڑی بدگمانی میں مبتلا ہے اس کی کوئی حد ہے میں سمجھتا ہوں یہ سوچ اب الحمدللہ ختم ہو رہی ہے اور بہت حد تک اس میں تبدیل آگئی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے بھائی صاحب ختم ہوتی تو سب سے پہلے مسجد میں جانے کی اجازت ملتی سب سے پہلے عیدگاہ جانے کی اجازت ملتی ختم ہو رہی ہے آپ نے اس کو تمام تقریبات میں شریک ہونے کی اجازت دے رکھی ہے وہ عقیقے میں جاتی ہے وہ ولی میں جاتی ہے وہ شادی میں جاتی ہے وہ نکاح میں جاتی ہے وہ میلوں میں جاتی ہے وہ ٹھیلوں میں جاتی ہے محرم میں جاتی ہے تازیوں میں جاتی ہے وہ عید ملت نبی کے جلوس میں شریک ہوتی ہے سب میں تو آپ نے اجازت دے رکھی ہے بے مہابا بے پرداز سارے بازار ساری مارکیٹ میں اکیلی شاپنگ کرتی ہے اس کی تو اجازت دے رکھی آپ نے کسی مولوی نے آج تک یہ فتوہ نہیں دیا کہ عورتیں بازار نہ جائیں کیونکہ وہاں فتنہ ہے فتوہ کا ایک دیا لوگ بھی تو منع کرتے ہیں کہ بازار سب سے بری جگہ ہے لیکن ضرورت کے تحت بات منع کرنے کی نہیں فتوہ دینے کی ہے آپ ایک فتوہ بتا سکتے ہیں کسی نے فتوہ دیا ہو بازار جائے گی عورت تو فتنے امتلا ہو جائے گی فتوہ دیا ہو جیسے مسجد میں جانے سے فتوہ دیا ہے جیسے یدگاہ میں جانے اور روکنے کے لیے فتوے دیا ہے ایسے تقریبات میں نکاح میں ولی میں عقیقے میں اور وہاں پر بے پردہ تمام اپنے اور پرائیوں کے سامنے گھومنے میں کوئی فتوہ اپنے دیکھا ہے تو اپنی غلطی کے مطلب ہے نہیں اگر کوئی بے پردہ جا رہی ہے تو یہ ہے کہ جس چیز سے رسول اکرم نے اجازت دی اور کہا منع مت کرو وہاں آپ منع کر رہے ہو جہاں رسول اکرم نے ان کو منع کیا وہاں آپ نے اجازت دے دی ہے نہیں سرعام اجازت نہیں مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت کے تحت جا سکتے ہو لیکن شرائط آدھا آپ کا خیال کرتے ہوئے جائے تو یہی بات آپ مسجد کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں یہی بات آپ عیدگاہ کے لیے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ شرائط آدھا آپ کا خیال کر کے آپ مسجد جاؤ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں مسجد میں سارے فتنے کیوں نظر آتے ہیں آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں جتنے لوگ ہیں نہائیت ہی شریف لوگ ہیں اور مسجد کے مسلی امام اور معزن یہ مہا گنڈے ہیں اور اطمہ جائے گی تو اس کی عزت لٹ جائے گی تو سارے گنڈے آپ نے مسجد میں بٹا رکھیں کیا اچھا شکر اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد جاتی تھی یا نہیں جاتی تھی کیونکہ اگر جاتی تو یہ ظاہری چیز ہے آپ نے دیکھا صحابہ نے دیکھا لوگوں نے دیکھا تو مطلب کیا کچھ ملتا ہے جاتی تھی یا نہیں جاتی تھی آپ کو حدیث سنائینا رسول اکرم نے فرمایا لا تمنعو ایماء اللہ مساجد اللہ نہیں ایک تو آپ کا فرمان ہے کہ آپ نے ہم یہ بیان فرمایا آپ فرمان دیں گے آپ حکم دیں گے اور صحابہ اس پر عمل نہیں کریں گے یہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کو نہیں کس قدر اس پر عمل تھا اس پر عمل اس قدر تھا کہ عورتیں اور نمازوں کو چھوڑ دیجئے فجر کی نماز میں مسجد میں جایا کرتی تھی حال اللہ یعنی ہم یہاں عید کی اور جمعہ کی بات کرتے ہیں فجر کی نماز میں جاتی تھی اور حدیث کے الفاظ ہیں مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوتِهِنَّا مَا يُعْرَفْنَا مِنْ غَلَسٍ غلَس یعنی رات کے آخری حصے کی تاریکی کی وجہ سے وہ پہچان میں نہیں آتی تھی یہ عورت کونسی ہے اتنی تاریکی میں فجر میں وہ جاتی تھی مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوتِهِنَّا اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عام آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ جو لوگ آج منع کر رہے ہیں ان سے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے جہاں جماعت کی ترتیب بتائی گئی ہے امام کے بعد سب سے پہلے سمجھدار لوگ پڑھے لکھے لوگ سب بنائیں مردوں کی جماعت ہوگی اس کے پیچھے کس کی ہوگی بچوں کی ہوگی اس کے پیچھے کس کی ہوگی عورتوں کی ہوگی تمام فقی کتابوں میں یہی ترتیب لکھی ہوئی ہے تو جب عورت مسجد میں جائے گی ہی نہیں تو اس کی ترتیب کا کیا مطلب ہے صحیح اس کا مطلب ہے جائے گی وہ بھی مانتے ہیں یہی طریقہ ہے یہی دستور ہے رسول اکرم کے زمانے کا یہی عمل تھا زبردستی کسی فقی نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پہلے جائز تھا لیکن اب وہ زمانہ فتنے کا ہے لہذا عورتیں مسجد نہ جائیں جس دور میں فقی صاحب نے منع کیا ہوگا اس دور میں عورتیں بازار میں بھی اس قدر نہیں جاتی رہی ہوں گی ہمیں بازار سے مطلب نہیں ہے کہ بازار میں وہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس تاقید سے مطلب ہے اور اس جگہ سے مطلب ہے جو میں نے تمہید باندھی تھی جس کو آپ نے گڑھ بڑھ کر دیا کہ بھائی عورت کے دین سیکھنے کے دو بڑے ذریعے تھے ایک ذریعہ تھا مسجد مسجد جائے گی تو دین سیکھے گی ایک ذریعہ تھا عید عید جائے گی خطبہ سنے گی دین سیکھے گی آپ نے دونوں سے اس کو محروم کر دیا تعلیم دینے سے بھی محروم کر دیا عورت کو آپ نے یہاں ہندوستان میں آج کل تو بڑے مدرست البنے ہوئے ہیں اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہاں مدرست البنات کی بنیاد رکھی ان میں حضرت مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے بڑا ادارہ مدرست البنات کا قائم کیا مالے گاؤں میں مالے گاؤں میں اور مالے گاؤں سے پہلے مہو میں اس کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے یہاں ادارے قائم کیے ان کی جماعت میں یعنی الہتیشوں میں پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے آج کوئی جماعت ایسی نہیں جو عورتوں کی تعلیم کے لیے مدرست البنات اس نے قائم نہیں کیا ہے ہاں وہ ضرورت بھی ہے لیکن یہ قدم اٹھایا کس نے جماعت ایلہتیش کے لوگوں نے ان لوگوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمارا معاشرہ ہمارا سماج بے راہ ہو رہا ہے اور ہماری نئی اولاد دین اور اسلام سے نواقف ہیں آج آپ دیکھتے ہیں ہماری تبلیغی جماعت والے بتلاتے ہیں کہ ہم فلا علاقے میں گئے تھے ساٹھ ستر سال کے لوگ ہو گئے نماز پڑھتے نہیں ہیں اور حد تو یہ ہے کہ ان کو کلمہ بھی نہیں آتا ہے تو یہ بچارے جا کے محنت کرتے ہیں ان کو کلمہ سکھاتے ہیں ان کو فاتحہ سکھاتے ہیں ان کو کل سکھاتے ہیں ان کو نماز سکھاتے ہیں محنت کر رہے ہیں نا بہت اچھا ہے اور اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائیو عزیزو دوستو ذرا ایک اور بات پر غور کر لو یہ آدمی یہ جو آج ساٹھ ستر سال کا ہے آخر ایسا کیوں ہوا کہ اس کو کلمہ نہیں آتا فاتحہ نہیں آتی اس کو کل نہیں آتا نماز پڑھنا نہیں آتی اس کی ماں نے اس کو کیوں نہیں سکھایا یہ ساری چیزیں تو ماں سکھاتی ہیں نا بچپنی میں ہم کو نماز ہماری والدہ نے سکھائی بچپنی میں سکھائی اگر وہ نہ جانتی ہوتی تو کیا ہم کو سکھا لیتی ہیں وضو کرنا ہمیں انہوں نے سکھایا اگر وہ خود ہی نہ جانتی ہوتی تو ہمیں وضو کرنا سکھاتی کیا یعنی بلکل وہ بھی شریعت کا مکلف ہیں دین کا جتنا علم مردوں کے لئے ضروری ہے ان کے لئے بھی ضروری ہے تو برحال اس سے انکار نہیں ہے شیخ لیکن تو ضروری ہے تو ان کو جو دین سیکھنے کا راستہ ہے وہ آپ کیسے وہاں دیوار لگا دیں گے وہاں دیوار کیوں لگا رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مسجد میں جانے نہ جانے سے متعلق مطلب کتنی روایتیں ملتی ہیں کس قصرت کے ساتھ ملتی ہیں رسول اکرم کا ایک بار یہ فرمانا کہ عورتیں مسجد میں جائیں عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو کیا ایک فرمان کافی نہیں ہے مسلمان کے لئے نہیں بلکل کافی ہے کیا ایک مخصوص تعداد میں حدیثیں ہوں گی تب آپ مانیں گے ایک حدیث نہیں مانیں گے نہیں بلکل وہ آپ کا فرمان ہے لیکن یہ بھی تو ملتا ہے کہ حضرت عمر نے منع کر دیا تھا حضرت عمر رسول تھے نہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے آپ کا مقصود کیا تھا وہ سمجھنے والے تھے سچے ساتھی تھے حضرت عمر رسول اکرم کے فرمان کو منسوخ کر سکتے ہیں کیا نہیں بلکل نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے یہ کیا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا مقصود کیا تھا بھائی کس نے یہ کیا ان کے زمانے کے کیا حالات تھے وہ جانتے ہوں گے ہم مکلف ہیں رسول کی بات ماننے کے یا حضرت عمر کی بات ماننے کے یہ بتائی آپ کلمہ آپ نے کس کا پڑھا ہے حضرت عمر کا پڑھا ہے اس سلسلے میں جو اللہ کے نبی کی تعلیم ہے اس تعلیم سے مقصود کیا ہے ظاہری الفاظ پر نہیں وہ مقصود کیا ہے وہ جو وہاں موجود تھے وہ لوگ بہتر جاننے والے ہیں بھائی مقصود جو ہے کوئی ایسا تو ہے نہیں آپ نے چیستہ میں کہا ہو پہلی بجھائی ہو پہلی نہیں بجھائی ہے الفاظ واضح ہیں صاف صاف سیدھے سیدھے جو جاہل آدمی اندہ آدمی بھی سن کر سمجھ سکے کہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے فرمایا لَا تَمْنَعُ اِمَا اللَّهِ عَنِ الْمَسَاجِدِ اور ایک روایت میں لَا تَمْنَعُ اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ حضرت عمر کا ذکر کر رہے ہیں ابن عمر جانتے ہیں ان کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے گھر میں یہ حدیث بیان کی کہ رسول اکرم نے کہا ہے لَا تَمْنَعُ منا مت کرو منا مت کرو ان کے ایک بیٹے نے کہا میں تو منا کروں گا جب یہ کہا تو انہوں نے سب سے زیادہ اسے برا بھلا کہا گالی دی راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اتنے برے الفاظ کے ساتھ ان کو کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا اور قسم کھائی کہ زندگی بھر تُس سے بات نہیں کروں گا تُو رسول کی بات کی مخالفت کر رہا ہے اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گا انہوں نے منع کر دیا تا کہاں ہے وہ روایت پیش تو کریں آپ لوگ بیان کرتے ہیں لوگ بیان کرتے ہیں یوں ہی ان کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مسجد جایا کرتی تھی اور ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر جانا پسند نہیں کرتے ایک صاحب نے کہا حضرت عمر جب پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کیوں جاتی ہیں مسجد تو انہوں نے فرمایا مَلَّذِي يَمْنَعُهُ أَنْ يَمْنَعُنِي تو عمر کو کونسی چیز روک رہی ہے مجھے روکنے سے مجھے روک دیں کہ مسجد مت جانا میں نہیں جاؤں گی یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی تو فرمایا رسول نے کہا ہے منع مت کرو میں کیسے منع کر سکتا ہوں اس کو یہ کس کے الفاظ ہیں عمر بن خطاب کے جن کے ذمہ آپ یہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مسجد جانے سے روک دیا تھا عورتوں کو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جو خواتین تھی وہ دیندار تھی دین پسند تھی ابھی ہماری مائے بہنیں جہاں بھی جاتی ہیں مائے کا فضول خرچی بناو سنگار یہ ساری چیزیں اس کے بغیر کہیں نہیں جاتی ہیں تو اگر مسجد میں اجازت دینے تو ظاہر ہے وہاں کے آکے فتنہ فیلائیں گی وہ جھلک وہ ساری چیزیں بے پردگی آپ کی سوچ الٹی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں نیک تھی دیندار تھی پرہزگار تھی ٹھیک ہے نا ہمارے زمانے کی عورتیں نیک نہیں ہیں دیندار نہیں ہیں پرہزگار نہیں ہیں میک اپ کی رسیہ ہے اور فتنے فساد کو پسند کرتی ہیں یہی تو کہا آپ نے رسول اکرم کے زمانے کی عورتیں نیک دیندار پرہزگار کیوں تھی اس لئے کہ وہ مسجد میں جاتی تھی اللہ رسول کا درست سنتی تھی وہاں دین کی بات سیکھتی تھی دین کو جانتی اور سمجھتی تھی آپ کے زمانے کی عورتیں میک اپ پسند ہے دین پسند نہیں ہے دین نہیں جانتی ہے کیوں اس لئے کہ آپ ان کو دین سیکھنے ہی نہیں دیتے دین سیکھتی دین کی معلومات ان کو ہوتی ہے ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے ہمارے رسول کیا کہہ رہا ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو وہ بھی نیک اور دیندار ہوتی آپ نے تو نیکی اور دینداری کے راستے میں دیوار ہائل کر رکھی ہے ان کے درمیان آپ جانے نہیں دیتے اس کو نیک بننے کے لیے آپ کہتو مسجد میں فتنہ ہے جب مارکیٹ جاتی ہے تو آپ کچھ نہیں کہتے ہو تو اس کو یہ پیغام نہیں جاتا کہ مسجد میں جو مولوی لوگ ہیں یہ مہا گنڈے سب لوگ ہیں اور مارکیٹ کے لوگ سب بہت شریف لوگ ہیں تو آپ کی سوچ الٹی ہے دین کے برخلاف ہے عورتوں کے برخلاف ہے اب درہ یہ بتلائیے عید کیا صرف مردوں کے لیے ہے سال میں دو بار خوشی منانے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے ٹھیک ہے تو کیا صرف مردوں کو دی ہے شیخ ہم عید پر آئیں گے ہم مسئلہ یہ ہے کہ مطلب عورت کا مسجد جانا ضروری ہے کیا کیا وہ گھر پہ پڑے گی تو کافی نہیں ہے کیا مسئلہ ضروری کہا نہیں ہے عورت کا دین سیکھنا ضروری ہے ہاں تو اگر اس کو دین گھر سے مللا ہے مدرسے سے مللا ہے یہ مدرسے تو قائم ہو گئے مدرسے قائم ہو گئے مدرسے میں کتنے فیصد بچے جا رہے ہیں آپ کے لڑکییں جا رہی ہیں دو فیصد بھی نہیں ہے آپ کے سماج کا کل سماج کا دو فیصد حصہ بھی مدرسے میں نہیں جا رہا ہے نہیں تو اس پر زور دیا جائے مطلب جتنا زور دیا جا رہا ہے کیا عورت مسجد جائیں جائیں اس لیے کہ رسول نے زور دیا ہے ہم تھوڑی زور دے رہے ہیں یہ ہماری بات تھوڑی ہے رسول نے زور دیا ہے پہتہ اور افضل تو گھر قرار دیا گیا رسول نے یہ کہا ہے مسجد کے مقابلے میں عورت کا گھر میں اور گھر میں بھی اندرونی حصے میں نماز پڑھنا افضل ہے بلکل ٹھیک ہے نا تو یہ نماز کے اعتبار سے کہا کہ نماز پڑھنا افضل ہے اس کا لیکن کیا دین سیکھنا اور جاہل رہنا دونوں براب رہے ہیں آپ مسجد جانے پر پابندی لگا رہے ہیں کہ وہاں فتنہ ہے اس کے دروازے پر آپ عورت کو قدم نہیں رکھنے دے رہے ہیں تو جس رسول نے یہ کہا ہے کہ عورت کا اپنے گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا افضل ہے اسی نے تو یہ کہا ہے تو آپ ایک بات مان رہے ہو دوسری بات نہیں مان رہے کیوں وجہ کیا اس کی یہ بات صحیح ہے اور وہ بات کھوٹی ہے رسول کی بات کو کھوٹی کہو گیا بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں کہی ہے دونوں باتوں پر عمل کرو کوئی جانا چاہتی ہے تو اس کو رکو مت اور جو نہیں جا رہی ہے اپنے گھر میں گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو کہو کہ رسول نے کہا ہے کہ یہ افضل نماز ہے دونوں پر عمل کرو آپ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہر عورت کو زبردستی مسجد میں ڈنڈا لے کے یہ نہیں کہتے ہیں وہ جانا چاہتی ہے تو جانے دیجئے بہت خوب جزاکاللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے اس مسئلے سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئی ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور ناظرین آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ آپ ہم سے جڑے ہیں مسلسل سیکھ رہے ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبوں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کوئی کوششوں کو قبول فرمائے ناظرین چوہ کی وقت ہوتا ہے اس اپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرنے کے لئے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں